بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں صدح حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل صدح حسین یوٹیوب چینل دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ کو بہت ہی فائدہ دے سکتی ہے یعنی آپ کسی اپنا بھی ویزا چیک کر سکتے ہیں کسی اور بھائی دوست کا بھی ویزا چیک کر سکتے ہیں کہ ویزا آپ کا لگ چکا ہے چاہے وہ ورک ویزا ہو سعودی عرب کا چاہے وہ ویزا ہو کوئی بھی ویزا ہو عمرہ کا ویزا ہو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے یا نہیں لگ چکا کیونکہ بہت سے ایجنٹ جو لوگوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ رہا ہے آپ کا ویزا لگ چکا ہے فلان ہو گیا ہے ڈھینگ ہو چکا ہے لیکن بھائی اس تمام ٹینسن سے بچنے کے لیے جنجٹ سے بچنے کے لیے آپ خود اپنے موبائل کے اندر صرف ایک منٹ کے اندر اپنا ویزا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے یا پھر ایجنٹ آپ کے ساتھ جو دوخہ کر رہا ہے تو دوستو ابھی چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے اپنا ویزا چاہے وہ ویزڈ ویزا ہے چاہے وہ ورک ویزا ہے تو چلتے ہیں دوستو موبائل کی سکرین پہ تو جی دوستو ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پہ آپ نے گوگل سرچ بار میں جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے آئی این جے اے زیڈ انجاز آئی ٹی اٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے جسٹ انجاز لکھنا ہے اور انٹر کر دینا ہے نیکسٹ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جس میں پہلی جو ویب سائٹ ہے منسا خدمات التشیرال تکرونیا انجاز کی یہ ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے نیکسٹ آپ کے پاس جو کنگنم آف سعودی ریبیا کی جو ویزوں کی جو ڈٹیل ہے ٹھیک ہے انفرمیشن ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے نیکسٹ آپ کے پاس پیج یہ کھلے گا انڈیویجویل انڈ سیکٹر آرگازیشن یہاں پہ دو آپشن ہیں انڈیویجویل سیکنڈ نمبر پہ ہے سیکٹر آرگازیشن ٹھیک ہے انڈیویجویل پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کلک کرنا ہے نیکسٹ پیج آپ کے پاس یہ کھل کے آ جائے گا یہاں پہ 1,2,3,4,5 5 نمبر پہ جو ہے فائنڈ اپلیکنٹ ڈیٹا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اوپن کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ پیج کھل کے آ گیا ہے اس کو آپ پہلے یہ 3.کورنر پہ 3. ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس کو ڈیسک ٹائپ سائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر وہ پورا پیج آپ کے پاس آ جائے گا نہیں تو پورا پیج آپ کے پاس نہیں آئے گا تو یہاں پہ پاسپورٹ نمبر آپ نے دینا ہے پہلے پاسپورٹ نمبر دے لیں نیکسٹ وہ مانگ رہا ہے کرنٹ نیشنلٹی آپ کی پاکستان نہیں ہے تو پاکستان کی آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے نیچے ہے ویزا ٹائپ ویزا ٹائپ آپ کا ویزا کون سا ہے ورک ویزا ہے یا ریزیڈنٹ ہے حج ہے عمرہ کا ویزا ہے میں ورک ویزا پہ کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میرا ورک ویزا ہے ویزا ازیوئنگ آثورٹی کہاں سے آپ کا کس امبیسی سے آپ نے ویزا سٹیمپ کروایا لگا ہے کراچی ہے تو کراچی اسلام آباد ہے تو اسلام آباد آپ سیلیکٹ کر لیں میرا کراچی سے لگا ہے تو کراچی میں نے کر دیا یہاں پہ ایمج کورڈ ایمج جو ساتھ نظر آ رہی ہے آپ کو ایمج جو گنتی نظر آئی ہے یہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے آٹھ دو دو زیرو نو زیرو ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سرچ پہ کلک کر دینا ہے سائیڈ پہ سرچ کا بٹن ہوگا وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا تمام کا تمام آگیا ہے کہ آپ کا ویزا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا یعنی آپ فرار سے بچ سکتے ہیں یعنی آپ کسی دوست کا بھی چیک کر سکتے ہیں کسی کا بھی بلا ہو سکتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ انفرمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دینا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ دوست سے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ